بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں آدل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ آدل ناظرین ہمارے چینل پر خلافت عثمانیہ کے تمام سلاتین کے حالات زندگی کے حوالے سے دلچسپ تاریخی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور ہر مسلمان کے لیے اپنے شاندار ماضی کی تاریخ جاننا ضروری بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کریں گے جو آپ کے لیے نہ صرف حیران کن ہوں گی بلکہ آپ دلچسپی کے ساتھ انفو ایٹ آدل کی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں پیش کی جانے والی معلومات تاریخ کی معروف کتاب دولت عثمانیہ تاریخ کی معروف کتاب تاریخ ملت اور دیگر جن کتب سے حاصل کی گئی ہیں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے کتاب کا مطالعہ ضرور کریں ناظرین سلطان بایزید اول یلدرم بن مراد اول بن اورخان غازی بن عثمان غازی بن ارتغرل غازی بن سلمان شاہ ناظرین سلطان بایزید اول کے نام کے ساتھ یلدرم آپ کا لکب ہے جس کا مطلب ہے بجلی اور عربی میں آپ کو اسائقہ بھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے گرد چمک یہ القبات آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے اس لیے کہ آپ دشمن پر بجلی کی طرح حملہ آور ہوتے تھے مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ایسے الفاظ جو آپ کے لیے حیران کن ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان بایزید اول یلدرم خلافت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جو ایک وقت میں شراب کا آدھی بن گیا تھا اور نہ صرف شراب نوشی کرتا تھا بلکہ شراب سے متعلق جتنے بھی دوسرے افعال ہیں جسے عرف عام میں شراب و شباب کہا جاتا ہے ان تمام کاموں میں مبتلا ہو گیا تھا جب بایزید اول یلدرم کا دور ختم ہوا تو خلافت عثمانیہ ظاہری طور پر تقریباً مکمل ختم ہو چکی تھی یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروایا تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس کو قسطنطنیہ فتح نہ کرنے دیا گیا البتہ یہ بات کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول کو تیمور نے پنجرے میں بند کر دیا تھا اور ان کی بیگمات سے رکس کروایا تھا اور وہ اس پنجرے کو جگہ جگہ لے کر گھومتا تھا یہ منگھڑت بات ہے تاریخ میں اس بات کا کوئی حوالہ نہیں ملتا عظیم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کی مکمل داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں نظرین سلطان بایزید اول یلدرم کا دور سن سات سو اکانوے ہجری سے لے کر سن آٹھ سو پانچ ہجری تک رہا عثمان غازی کے پوتے سلطان مراد اول جنگ کوسوو میں شریک تھے آپ کے دو بیٹے شہزادہ بایزید اور شہزادہ یاکوب آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ سلطان مراد اول جو دوران جنگ شدید زخمی ہو گئے تھے شہید ہو گئے ہیں شہزادہ بایزید اتحادیوں کو پوری طرح شکست دے کر اپنے لشکر میں واپس آیا تو تمام سرداروں نے اس کا خیرمکدم نئے سلطان اور سلطنت کے نئے حکمران کی حیثیت سے کیا شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا چوتھا سلطان بن گیا مگر سلطان بنتے ہی پہلا حکم اس نے یہ دیا کہ فوراں شہزادہ یاکوب کو قتل کر دیا جائے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یاکوب کو جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے عالی جوہر دکھائے تھے قتل کر دیا باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہیں ہوئی تھی کہ الفتنہ تو اشد من القتل کی آڑ پکڑ کر یاکوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا اور سادو جی کی بغاوت نظیر میں پیش کی گئی تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی مگر یہاں معرخین کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ کچھ معرخین نے لکھا ہے کہ یاکوب کو بغاوت کے جرم میں قتل کیا گیا اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سربیہ نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی لیکن بلاخر اسے صلح کرنی پڑی بایزید نے سربیہ کی خودمختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر اکتفا کی لازار کے جانشین سٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ پانچ ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معایدہ کیا اور اپنی بہن شہزادی ڈیسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا اور سلطان بایزید اول یلدرم نے اس عیسائی عورت سے شادی کر لی سٹیفن نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا اور آخر وقت تک وہ اس معایدے پر قائم رہا اور نائکو پولس اور انگورا کی مارکت الاراج جنگوں میں سٹیفن بایزید کے دوش بدوش لڑا اور سربی افواج کی خدمات کافی موثر ثابت ہوئیں سربیہ سے سلا کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا انڈرونکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ جان کو ایک جدید سلا نامے پر مجبور کیا جس نے بازنٹینی سلطنت کی رہی سئی حیثیت بھی خاک میں ملا دی جان اور اس کے چھوٹے بیٹے مینویل نے تخت سلطنت میں جو اپنے باپ کا شریک تھا معایدہ کیا کہ ایک ہزار تلائی سکھے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور بارہ ہزار کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے ایشیا کوچک میں بازنٹینی سلطنت کے مقبوزات میں سے اب صرف ایک کلا فلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا اس سلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا مگر اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود کلا خالی کرنے سے انکار کر دیا بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے کلا خالی کروا دے چنانچہ دولت بازنٹینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا ایشیا کوچک کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدین کی طرف بڑھا ایدین کو فتح کرنے کے بعد اس نے امنتشاہ اور سادرخان کا روح کیا ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطمونی کے پاس پناہ لی اور امنتشاہ اور سادرخان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں ایدین امنتشاہ اور سادرخان کی فتحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحر ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے یہی سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی گوبایزید کے دور میں اس کو ترقی نہ ملی مگر ساٹھ جازوں کا پہلا عثمانی بیڑا سن سات سو بانوے ہجری میں روانہ ہو کر جزیرہ ایکیوس پر حملہ آور ہوا ناظرین اس دوران شہنشاہ قسطنطنیہ جان وفات پا گیا اس کا بیٹا بایزید سے اجازت لیے بغیر بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشی بن گیا اس بات پر سلطان بایزید اول یلدرم کو غصہ آیا اور اس نے فوراں قسطنطنیہ کا معاصرہ کر لیا یہ معاصرہ سات مہینوں تک جاری رہا مگر اس کے بعد بایزید نے معاصرہ اٹھا لیا مگر اس نے شرائط رکھی کہ خراج کی ایک بڑی رقم ادا کی جائے شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے اور مسلمانوں کو شہر میں بسایا جائے ناظرین اسی وقت سے اس شہر کا نام استامبول پڑھنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد بایزید نے ولاچیہ کا رخ کیا اور اس کو خراج دینے پر آمادہ کیا بایزید نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کو فوج دے کر بلغاریہ روانہ کیا حالانکہ بلغاریہ کا زیادہ حصہ پہلے ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا البتہ سلمان پاشا نے باقی حصہ بھی سلطنت میں شامل کر لیا بایزید ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ کرمانیہ کے امیر علاؤدین جس کی بیوی سلطان کی بہن تھی اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا بایزید اول فوج لے کر فوراں کرمانیہ پہنچا اور امیر علاؤدین اور اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کر لیا اور کرمانیہ پر قبضہ کر لیا ان تمام فتوحات کے بعد بایزید کو مصر کے اباسی خلیفہ نے سلطان کا لقب عطا کیا ناظرین ان تمام فتوحات کے بعد سلطان بایزید اول یلدرم نے کچھ دن آرام کرنے کا سوچا اور اپنے محل میں رہنے لگا سلطان بایزید اول یلدرم کی عیسائی بیوی شہزادی ڈیسپینا کے کہنے پر شراب پینا شروع کر دی جسے اب تک کسی بھی عثمانی حکمران نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے دیگر لوازمات بھی بہت برے ہیں مگر شہزادی ڈیسپینا نے سلطان بایزید اول یلدرم کو اس گندگی میں دھکیل دیا ایک دن سلطان کو پتا چلا کہ یورپ میں ایک بہت بڑی فوج سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو سلطان فوراں بیدار ہوا اور سب کچھ چھوڑ کر مقابلے کے لیے فوج تیار کی ناظرین مختصر یہ کہ ایک طرف پورا یورپ جرمنی فرانس اور اٹلی اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ مگر ینی چری فوج کے بہادر سپاہیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے جن میں عثمانی فوج نے شاہ فرانس کے پوتے کو بھی گرفتار کر لیا اسی دوران مشرق سے ایک اور طاقت سامنے آئی جس کا نام امیر تیمور تھا امیر تیمور کئی علاقوں کو رونتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی طرف آ رہا تھا مگر سلطان بایزید اول نے اسے کچھ نہ سمجھا اور غرور و تکبر کیا یورپ امیر تیمور کے ساتھ شامل ہو گیا اور کسٹنطنیہ کے جانشی نے بھی امیر تیمور کو حمایت کا خط لکھ دیا اب بایزید کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا بایزید نے سب سے پہلے کسٹنطنیہ کا زبردست معاصرہ کر لیا اس سے پہلے کہ بایزید کسٹنطنیہ کو فتح کرتا تیمور نے عثمانی شہر سیواز پر حملہ کر دیا وہاں کی حفاظت بایزید کا بیٹا کر رہا تھا جس کا نام ارتغرل تھا تیمور نے ارتغرل سمیت کئی افراد کو قلعے کے اندر زمین بوس کر دیا بایزید کو اپنے بیٹے اور باقی افراد کی دردناک موت کی خبر ملی تو معاصرہ چھوڑ چھاڑ کر امیر تیمور کے مقابلے کے لیے سیواز پہنچا تیمور اپنی فوج کو لے کر دوسرے شہر انکرہ کی طرف روانہ ہو گیا اس نے وہاں جا کر شہر کا معاصرہ کر لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا بایزید بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے انکرہ پہنچا شدید گرمی کے دن تھے اور تیمور نے چال چلی کہ کچھ فوجیوں کی مدد سے پہلے ہی پانی بن کر دیا اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا اب اسمانی فوج کے لیے یہ جنگ مشکل ہو گئی تھی کیونکہ پیاس کی شدت سے سب نڈھال تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ فوجی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہی دم توڑ گئے اسمانی فوج میں ینی چری کے صرف دس ہزار فوجی تھے باقی سب اتحادی افواج تھی جن میں تاتاری بھی شامل تھے وہاں پہنچ کر سب نے بایزید کا ساتھ چھوڑ دیا اور ینی چری فوج باقی رہ گئی امیر تیمور کی ساری زندگی جنگی حالات میں گزری تھی اس نے اپنی چالوں سے بایزید کو اکیلا کر دیا جنگ شروع ہو گئی ینی چری کے فوجیوں نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا مگر ان کی تعداد کم تھی سلطان بایزید اول یلدرم کو گرفتار کر لیا گیا ناظرین اس بات میں اختلاف ہے مگر لکھا گیا ہے کہ تیمور نے بایزید اول یلدرم کو پنجرے میں بند کر دیا اور آپ کی بیگمات سے رکس کروایا سلطان بایزید اسی قید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کے جسد خاکی کو بروسہ میں سپرد خاک کر دیا گیا یوں سلطنت عثمانیہ اپنے چوتھے سلطان کے بعد ہی ظاہری طور پر ختم ہو گئے ناظرین اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے کی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کے پانچھویں سلطان کا ذکر کیا جائے گا تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو